موسیقی اعوذ باللہ من شیط ورن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کام زیادہ ہوں تو صرف اور صرف اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے زیادہ اہم ہو اپنی ضرورتیں کم کرو تو راحت ملے گی سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کا مرتقب ہوتا ہے اماندار تاجر عابد سے بہتر ہے کیونکہ تجارت میں امانت سخت مشکل ترین کام ہے جب تک کوئی تمہیں سامنے سے نہ پکارے جواب مت دو کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانوروں کے لیے مخصوص ہے زندگی ہمیں اس لیے نہیں عطا کی گئے کہ ہم اسے ان اشگال میں صرف کر دیں جو ہمیں موت کے وقت اسی دنیا میں چھوڑنے پڑے گی کھانے پینے کا بہتر وقت صحبے تفیق لوگوں کے لیے وہ ہے جب انہیں بھوک لگے اور جنہیں تفیق نہ ہو انہیں جس وقت مل جائے اگر اہل علم کو علم نہ سکھایا جائے تو ظلم ہے اور اگر نہ اہل کو تعلیم دی جائے تو عمل کا حق ضائع کرنا ہے عزت کے ساتھ روٹی کا ٹکڑا اور معمولی لباس میسر آتا رہے یہ اس عائش سے بہتر ہے جو اس میں ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنے کا امکان رکھتی ہو دل زبان کی کھیتی ہے اس میں اچھی بوائی کرو سارے نہیں تو ایک دو دانے ضرور اگائیں گے میں ایسے شخص کا گلام ہوں جس نے ایک حرف بھی مجھے عدب و علم سے سکھایا ہے جس عالم یا پیشوا کو دیکھو کہ وہ تاولات کی طرف کھینچتان بہت کرتا ہے اور اس کا داروں مدار زیادہ تر تاولات پر ہے سمجھ لو کہ وہ حق سے دور اور گمراہی میں مبتلا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی گفتگو اور تحجد کی نماز کا لطف نہ ہوتا تو میں ایک ساتھ بھی رہنا گوارہ نہ کرتا کمینے کی علامت یہ ہے کہ جب صحبہ منزلت ہوتا ہے تو وہ اپنے خویش و اقارب سے بدسلوکی اور تکبر سے پیش آتا ہے اور ملنے والوں سے بیگانہ بن جاتا ہے جب صحیح حدیث معلوم ہو جائے تو میرے اقوال کو بھول جاؤ زندگی ہمیں اس لیے عطا نہیں کی گئے کہ ہم اسے ان اشگال میں صرف کر دیں جو ہمیں موت کے وقت اس دنیا میں ہی چھوڑنے پڑے اللہ حافظ اللہ نے کی اپنے